اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن فرائیڈ لیکس اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کے ضرورت ہے وہ یہ ہے میں نے یہاں پہ پیس لیا ہے لیک پیس ساتھ میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے آدھا ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ اور دو سے تین ادھر کلیمون کا رس اب ہم اپنے جو لیک پیسز ہیں ان کو کٹ لگائیں گے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سب لیک پیسز پر کٹ لگا لیا ہے اچھی طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب ہم اس میں اپنے لیمون کا رسٹ ڈالیں گے دو سے تین ادھر ہم نے جو رس لیا تھا وہ ڈالیں گے ہم نے رسٹ ڈال دیا ہے اب ہم ادھر کلیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اچھی طرح ہم نے ادھر کلیسن کا پیسٹ ڈال لیا ہے اب ہم اپنا نمک ڈالیں گے اس کے اندھر ہاف ٹیبل سپون جی اب ہم ان تمام چیزوں کو اپنے لیک پیسز کا اچھی طرح مکس کریں گے جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنے لیمون کے رسٹ کو اور درک لیسن کے پیسٹ کو اور نمک کو اچھی طرح ہم نے اپنے لیک پیسز کے اوپر لگا دیا ہے اب ہم اس کو سٹیم کر لیں گے یہ بہت اچھا طریقہ ہے اگر آپ اپنے لیک پیسز کو ایری ریٹ نہیں کر سکتے تو ہم اس کو سٹیم کر لیں گے جی اب ہم ان کو سٹیم کریں گے جی اس کے لیے میں نے کرائی لی ہے جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لیک پیسز کو کرائی میں رکھ دیا ہے اور اب میں ان کو سٹیم کروں گی ٹین منٹس کے لیے اور ہم نے اپنی فلیم جونسی ہے وہ میڈیم ٹو لو رکھنی ہے ہم نے اپنی فلیم جونسی ہے وہ ہائی نہیں رکھنی اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے جی دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے لیک پیسز کی اچھتاں سٹیم ہو چکے ہیں اب ہم ان کو بائی نکال لیں گے جی ہم نے ان کو بائی نکال لیا ہے جی اب ہم اپنے چکن کی کوٹنگ کرنی ہے اس کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے دو ادرت آدھے دادر میچے 1 ٹیپل سپون ٹکا مسالہ 1 ٹیپل سپون سکھا ہے 1 ٹیپل سپون 1 ٹیپل سپون لیا ہے نمک دادر میچے ہم نے 1 ٹیپل سپون لیzہ ہم دادر میچے 1 ٹیپل سپون میڈے میں ڈالیں گے اور 2 ٹیپل سپون ڈیوں میں ہم adjustment اور اسی طرح ہمیں مسال عجد جیڑا پاورڈر تکا مسالہ نمک دھنیا پاورڈر مسالہ جات کو میدے میں مکس کریں گے ہم نے ان کو چیتنا مکس کر لیا ہے اب ہم اپنے جی اب ہم اپنے آنڈے کو پھینٹیں گے جی ہم نے یہاں پہ ایک پین لیا ہے اس میں ہم اب آئل ڈالیں گے اور یہاں پہ میں نے ڈالڈا کا کوکنگ آئل لیا ہے جو کہ ہیل شیڈ پروٹیکٹیڈ ہے اس میں وائٹومن اے ڈی 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 ہے اور یہ بہت ہی اچھا ڈالڈا کا کوکنگ آئل ہے اب ہم اپنے لیک پیس اس کے کوٹنگ کریں گے ہم نے یہاں پہ لیا ہے اور اس کی کوٹنگ کریں گے اب ہم اس کے آنڈے میں کوٹنگ کریں گے ہم نے سب پیس اس کی کوٹنگ کر لیا ہے اب ہم ان کو آئل میں ڈالیں گے ہم نے ان کو آئل میں ڈال دیا ہے اب ہم ان کو دس سے پندہ مین کے لیے پکائیں گے ہم نے assurance شیوٹے کی کی بدلایا ہم نے چیزی اس کے س pine nest پکی چلاری ہے ہم نے اسی کی West � convenience here چیزی کردی ہے جی 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 آپ دیکھ رہے ہیں توуйте اللہ میکنulator کو پک رہا ہے یہ کناؤں پہت رہے ہیں جی 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 آپ کو پکتے ہیں جی 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 پہلے ہیں یہ کیاicios تیار رہے ہیں پانچ سی پھینیں پھینیں پھلیں اور آپ کو پکتے کے جی جائیں گے جی جیجیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری چیکن فرائیڈ لیکپیسیز تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو ریشوٹ کریں گے جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنے چیکن فرائیڈ لیکپیسس کو ریشوٹ کر دیا ہے دیکھیں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی امدہ تیار ہوئے ہیں جی میں آپ کو کلوز کر کے قریب سے جا کے میں دکھاتی ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں یہ کس طرح اچھے طریقے سے اور بہت اچھے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھئے جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجئے تینک یو فور واشنگ دا ویڈیو